اپنے ذہن میں رکھی آدھر کی اب انسان جب حسد کرتا ہے چاہے دونوں میں سے کوئی بھی قسمت تو کیا ہوتا معلوم آدمی کسی کی عزت اس کی شہرت اور مقام کو دیکھ کر دلی دل میں جلتا ہے شہرت عزت مال دولت مقام کو دیکھ کر دلی دل میں جلتا ہے اور اس بات پر جوہے کڑتا ہے کہ یہ مقام یہ دولت یہ مال یہ عزت یہ اولاد اسے کیوں نہیں نصیب ہوئی یہ اس پر ریاکشن ہوتا ہے دونوں حسد میں سے کچھ بھی ہونے دو یہ ریاکشن ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے معلوم کسی آدمی کی شان شوکت اور اس کے وسائل اور فضائل وسائل جو اللہ نے دے رکھا فضائل جو اس کو مقام کیا سمانے کہ کسرت کو دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے خامو خا کی زید رکھنے لگتا ہے زید پکڑ لیتا ہے میں بھی کمپیٹ کروں گا اس سے آگے جاؤں زید رکھنا اور بلا وجہ اس کی خلاف سازشے رچنا شروع کر دیتا ہے پھر کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے اس کے پاس صرف وہ تقسیم کو دیکھ کر اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے وہ سازشے جو ہے رچنا شروع کر دیتا ہے یاد رکھئے اور جو ہے بلا وجہ کی خلاف سازشے جو ہے کرنا ناجائز تنقیدے کرنا پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے ناجائز تنقید ارے ان کا سہرام کارا ارے فلا ہو جا رہا ناجائز تنقیدے کرنے لگتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے معاملے میں نفاق سے کام لیتا ہے سامنے رہے تو ماشاءاللہ کیا مال دولت آپ کا تو کیا اور پیچھے جا کر نفاق اس کے خلاف بات کرتا ہے تو نفاق سے کام لیتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے یاد رکھئے اور موقع ملتے ہی تحمد بازی کر دیتا ہے جیسے اس کو چانس ملا تحمد لگا دیتا ہے اس کے پر اٹھا کر یاد رکھئے جو باز نہیں آتا ہے اور یہ سب مکر جو وہ چالے چل رہا ہے یہ حسد کی بنیاد پر بہرحال ہوتی ہے یاد رکھئے ٹھیک ہے حسد کی بنیاد پر جو ہے بہرحال ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی سوچ و فکر رکھنے والا شخص موسیقی